نمشہ دوستوں سواغت آپ سبھی کام آئے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پہ بات کریں گے یہ اس پینک کے بارے میں تو اگلے ویک کافی طرح امپورٹن رننے والا ہے یہ اس پینک کے لیے کیوں تاکو بتا دوں کی جب سے اس ٹاک نے اپنا 52 ویک ہائی چوبیس روپے کے ایراؤن بنایا تھا وہاں سے اس کے بعد اب تک وہ لیول دچ کرنا کافی طرح مشکل ہو گیا ہے کے Asia's Bank Share has been in a base building mode for the last 3 semaine after bottoming out in the mid-March 2023 Europe's bank' share price has been oscillating in 14 روپے 50 پیسے to 17 apiece in range تو بات کریں ابھی تو چوزار روپے سے لے کے ستارہ روپے کے بیچ میں سٹوک ٹرے کرتے کر نظر آ رہا ہے حالان کی The private bank's share witness heavily sell off after climbing 52 ویک ہائی تو جب سے سٹوک namely 52 ویک ہائی بنیا تھا چوبیس روپے پچھتر پیسے کا دوہزار بائیس دسمبر میں اس کے بعد سے سٹوک میں گرابٹ آئی جبکہ سٹوک نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بینک نے کہا تھا کہ ہم پچی سو کروڑ کا فنڈ ریز کر رہے ہیں اب جب کوئی کمپنی فنڈ ریز بھی کر رہی ہے تو فنڈ ریز کرنے کے الگ لگ طریقے ہوتے ہیں جیسے رائٹیشو ہو گیا ڈیوینچر ہو گیا سیکیورٹی کے تھوڑ ہو گیا کسی بڑے انسٹویشنل انویسٹر سے پیسے لیے جیسے اپنے ریزرور میں سے کچھ کا بانڈ بانا کے دیئے تو ایسے میں کچھ کا ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے ریٹیل انویسٹر کو اور کچھ کا ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ جب انہوں نے پچیس سو کروڑ کا فنڈ ریز کیا تو اس سے ڈائریکٹ پینفیٹ تو نہیں ہوا ریٹیل انویسٹر کو انہوں نے پیسے مل رہا ہے کیونکہ یہ جو پچیس کروڑ انہوں نے ریز کرا یہ کیا نون کنویٹ کنویٹ کنویٹی بل ڈیوینچر کے تھوڑ تو یہاں تک تو چیز ہو گئی کلیر اکورڈن تو دو سٹوک مارکٹ ایکسپرٹ فنڈ ریز آنسمنٹ بائی ایس پینک ایکسپرٹ انہوں نے کھا کہ کمپنی فنڈ ریز کر رہی ہے تو یہ کمپنی کیا تھا تب آپ کو بتایا تھا کہ اٹھارہ سے بیس روپے کے پاس ایک سٹرونگا ریزسٹنس ہے جب تک یہ اسے توڑ کے اوپر کلوزنگ نہیں دیتا جب تک کچھ ٹیم اوپر ٹریڈ نہیں کرتا تب تک تو ہم یہاں پر بڑا پیسہ نہیں لگائیں گے اور وہی یہاں پر بتایا ہوا کہ یہ مین ریزسٹنس ہے تو یہاں پر دیکھیں کر آپ پیسے لگا رہے ہیں اور آپ کو تو لگتا ہے کہ یہاں پر اگر میں سٹوک روز نہ لگاؤں تو یہ ایک بڑی گلتی رہ گی کیونکہ تیرہ روپے سے نیچے کا سٹوک جاتا ہے تو باپس سے چھ ساتھ روپے تک بھی دا سکتا ہے تو اسے اس کا دھیان رکھیں گے کہ اگر آپ بڑا ماؤنٹ لگائیں گے تو بڑا نقصان بھی آپ کو جہلنا پڑے گا اب اگر سٹوک اٹھارہ سے بیس روپے سے اوپر کلوز دیتا ہے تب جا کے آپ یہاں پر بڑا ماؤنٹ لگائیں اچھے ریٹن یہ سٹوک نکال کے دے گا یہ میں اس کی ریزسٹنس نکل کے آ لیا ہے ریکومنڈک بائی آن ڈیپ سٹیٹی جیز رگارنگ تو ایس بینک شیئر انوش گپتہ وائس پریزیڈنٹ ریسرچ این ایٹ آئی ای ایفل سیکیورٹی سیڈی ایس بینک بورڈ اور انوشمنٹ کریں گے جو کی کافی دار اچھی چیز ہے یس بینک کے لیے حالانکہ مجھے خود لگتا ہے کہ انوشمنٹ کی جا سکتی ہے اگر لانگ ٹرم کے حساب سے بھی جائیں تو یہ تیس چاریس روپے تک آپ کو جاتا ہوئے نظر آئے گا لیکن کتنا ٹائم میں یہ آپ کو بتانا کافی دارا مشکل ہے کیونکہ کمپنی کے سارا مینجمنٹ چینڈ بھی چکا ہے پوزیٹیو وے میں چیز کام کر رہی ہیں ہر چیز کمپنی کے فیور میں ہے پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی قویری رہتی ہے تو کمنٹ کیجئے اور اگر آپ کا یہاں بس چک ڈلو سے ضرور رکھئے تیرہ روپے کا اس سے نیچے کو سلوڈ کرتے ہیں تو آپ بینہ کچھ سوچے سے سیل کرنا شروع کر دیجئے پھر بھی کوئی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے